اسلام علیکم دوستو میں ہوں اکرا اور آپ دیکھ رہے ہیں اندھے کے فیکٹس ویسے تو آئے دن سوشل میڈیا میں بہت سی ویڈیوز آتی رہتی ہیں اور ان میں سے کچھ ویڈیوز وائرل بھی ہو جاتی ہیں انہی میں سے آج ہم ایک ایسی ویڈیو کے بارے میں بات کریں گے جس میں ایک عورت کو پرسرار طریقے سے ڈانس کرتے دیکھا جا سکتا ہے رات کے اس اندھیرے میں ایک اقیلی عورت اس سناٹے میں ایسے ناچ کیوں رہی ہے کیا ہے اس کا اصل مقصد کون ہے یہ عورت آج ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اس عورت کی بھی اس ویڈیو کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہے اس پرسرار کہانی کا تعلق یورپ کی ایک سٹی سربیا سے ہے یہاں پر ایک آدمی رہتا تھا اور اس کے ساتھ ایک حیران کر دینے والا واقعہ پیش آیا اس آدمی کے مطابق اس نے رات کے وقت سنسان سڑک کے درمیان ایک عورت کو ڈانس کرتے دیکھا یہ کوئی ایک انوکھا ڈانس نہیں تھا بلکہ سربیا کا یہ ایک ٹرڈیشنل ڈانس ہے اور اسے اپونو بھی کہا جاتا ہے اور یہ پرسرار عورت یہی ڈانس کر رہی تھی اس آدمی نے فوراً اپنے موبائل سے اس کی ویڈیو بنانا شروع کر دی شاید اس عورت کو پتا چل چکا تھا کہ کوئی اس کی ویڈیو بنا رہا ہے اور اس نے فوراً ڈانس کرنا بند کر دیا اور آگے جو ہوا وہ اس آدمی کے لیے ڈرا دینے والا تھا دراصل یہ عورت ہاتھ میں چاکو لیے اس آدمی کی طرف بہت ہی تیزی سے بڑھنے لگی آخر یہ چاکو اس عورت کے ہاتھ میں کب آیا یہ کوئی نہیں پتا لگا پا رہا مگر اس آدمی نے بھاگ کر اپنی جان بچا لی اور اپنے ساتھ ہوئے اس ہاتھ سے کو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں میں یہ ویڈیو پھیلنے لگی یہ ویڈیو اتنی وائرل ہو رہی تھی کہ سربیا کے شہریوں میں خوف و حراس پھیلنے لگا تھا میڈیا میں بھی یہ بات پہنچ گئی اور پھر وہاں کی پولیس بھی اس عورت کو ڈھونڈنے لگی ہر انسان کے ذہنوں میں شاید یہی سوال تھا کہ یہ عورت ہے کون اور ایسے ڈانس کر کیوں رہی ہے سربیا کے لوگوں میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو رہا تھا لوگوں نے رات میں نکلنا چھوڑ دیا تھا کہ کہیں ہمارا واسطہ اس ڈانسنگ لیڈی سے نہ ہو جائے بہت سے لوگوں نے اسے دیکھنے اور حملہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا لوگوں کو کہنا تھا کہ یہ روٹ کے بیچوں بیچ ناچتی دکھائی دیتی ہے مگر حیران کر دینے والی بات تو یہ تھی کہ کسی نے آج تک اس عورت کا چہرہ نہیں دیکھا تھا کوئی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ ہے کون کہاں سے آئی ایسا کر کیوں رہی کیا ہے اس کا نام بہت سے لوگوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس عورت پہ کسی بھوت کا سایا ہے لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اس ڈانسنگ لیڈی کو بھی بھول گئے اور اس کہانی کو دیکھتے ہی دیکھتے چار سال گزر گئے پھر سامنے آئی اور ایک ایسی ویڈیو جو ایک لڑکی نے اپنے گھر کی کھڑکی سے بنائی تھی یہ عورت رات کے وقت اس کے گھر کے سامنے ڈانس کر رہی تھی اور ایک بار پھر ڈانسنگ لیڈی کے خوف نے سربیا کے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا لوگ اس کے بارے میں واپس ہی سے بات کرنے لگے اور پولیس بھی اسے ڈھوننے لگی اور ایسی بہت سی ویڈیوز بھی سامنے آئیں مگر یہ ڈانسنگ لیڈی کبھی پولیس کو نہ مل سکی بہت سے لوگوں کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ یہ صرف افثانہ ہے ایسا کچھ ریال میں نہیں ہو سکتا مگر اس کیس میں پولیس بھی انوالف تھی تو کوئی کیوں ہی یہ رسک لے گا خیل لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جسے بھی یہ لیڈی ڈانس کرتی دیکھیں وہ اسے تنگ نہ کرے ورنہ یہ لیڈی غصہ ہو جاتی ہے اب یہ سچ ہے یا جھوٹ اس کہانی میں کتنی ہے سچائی کوئی نہیں جانتا لیکن آج بھی اس کی ویڈیوز دنیا بھڑ میں بہت مشہور ہو رہی ہیں ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ